جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں یہ کٹرینہ کیف کی جنم دن کی جو دو ہزار آٹھ میں جنم دن ہوا تھا اس پر جو ایک جھگڑا ہوا تھا سلمان اور شارک کی پیچھ میں اس کے پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ اس کا کافی زیادہ لنک ہے انہی چیزوں سے جو آج کل میں سلمان کے پر بات کرتی ہوں اس سے پہلے میں یہ سب ڈاپکو کو سٹارٹ کروں گا آپ لوگ کو یہ ایک چھوٹا سا ہیڈز اپ دینا چاہتی ہوں میرا گلہ جو ہے وہ بہت خراب ہو ہوا ہے وہ بلغم جم جاتا ہے جب گلے میں ناک وروس میں تو بات کرتے ہیں بیچ بیچ میں جھلی یعنی جو ایک فلم آتی ہے وہ آتی ہے گلے میں تو مجھے وہ کلیئر کرنی پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی اس لیے آج کل آپ لوگ میری سنورڈ جیسی آواز سن بھی رہے ہوں گے تو مجھے میرا خال سے بلکہ نیوبولائزر بھی لینا پڑے گا ہماری لیے یہ ایشیو سلی ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے ادھر سے ہٹ کر یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت بد احتیاطی یعنی کرنی پڑتی ہے کچھ چیزیں ہمیں ایسی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو ٹرگر ہوتی چیزیں ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت تو وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے اور جہاں تک سنورڈ کی بات ہے یا گلی کی آواز کی بات ہے تو یہ جو شخص ہے اس کو بھی بہت عادت ہے دو آوازیں نکالتا ہے گلے سے آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ایک یہ نیو کرتا ہے بہت نیو اور ایک ہی پوری حلق سے آواز نکالتا ہے جو ایک آواز آتی ہے یہ گلہ کلیئر کرنے کی تو وہ اس کو ایچلی سائنسے سے اس کی وجہ سے یہ نکالتا ہے تو یہ بہت نکالتا ہے اگر آپ لوگ کبھی نوٹس کریں چلیں اب ہم چلتے ہیں یہاں پر جنم دن کی اس پارٹی پر دو ہزار آٹھ میں جنم دن کی کٹینائی کی جھلائے میں پارٹی ہوتی ہے جس میں سب لوگ انوائٹڈ ہوتے ہیں شارو خان انوائٹڈ ہوتا ہے گجنی کا آمیر خان انوائٹڈ ہوتا ہے شارو خان سے بھی ان دنوں بہت اچھے ٹرمز میں سلمان خان ہوتا ہے کیونکہ سلمان خان نے اوم شانتیوں جو کہ درپکہ پرڈکون کی دیبیو فلم تھی اس میں ایک سپیشل اپیئرنج بھی دی تھی ایک گانے میں تو ان لوگوں کا ایک بہت اچھا سب کا ٹرم چل رہا تھا اور یہاں پر جو کیا کہتے ہیں رنبیر کپور بھی انوائٹڈ تھے رنبیر کپور کے ساتھ سلمان خان نے ساوریہ فلم کی تھی وہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا تو یہ سب کافی بڑی پارٹی تھی تقریباً ساری بولیوڈ کے جو بڑے بڑے نام تھے وہ اس پارٹی میں انوائٹڈ تھے سلمان خان کی دوارہ جو ہے وہ پارٹی تھو کی گئی تھی اور سلمان خان نے اس پارٹی کو ہوسٹ گیا تھا اپنی زبردستی کی گرل فرنڈ کٹوینا کیپ کے لئے اب اس پارٹی میں جو ہے سلمان اشارو کے بیچ میں تھوڑی بہت باتچی اس طریقے سے ہونا شروع ہوئی کہ سلمان خان نے اشارو خان کو یہ کہا کہ میری ایک فلم آنے والی ہے مسٹر و میسس کھنہ تم اس میں سپیشل اپیرنس دو کیونکہ میں نے تمہاری فلم اوم شانتی اوم میں سپیشل اپیرنس دیئے تو وہ اس سے ریٹن مانگ رہا تھا جیسے یہاں پر آپ نے نورملی یوٹیوبرز بھی ریکھی ہوں گے کہ وہ ایک کی چینل پر جا کر بیٹھتے ہیں دوسرے کی چینل پر بھی ویڈیو آتی ہے تو یہ اسی طرح جو سلیبرٹیز ہیں یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کی فلم میں اپیرنس دیتے ہیں تو پھر وہ اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری فلم میں اپیرنس دے گا تو فلم کو ایک کک مل جاتی ہے ایک بیک اپ سپورٹ مل جاتی ہے چلو ایک مل جاتا ہے ایک اور نام بھی جھڑ جاتا ہے تو لوگ اس کے حساب سے فلم دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہو شارو خان نے یہ منع کر دیا منع کر دیا تھا فلم میں اپیرنس نہ دینے سے تو اس چیز کو لے کر سلمان خان نے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا سلمان خان کو انگلی کرنے کی بے انتہا شدید عادت ہے یہ اٹینشن سیکرز بچے ہوتے نا ان کو اکثر عادت ہوتی انگلی کرنے کی لوگوں کو وہ جانبوز کی انگلی کرتے ہیں کہ وہ بال کھڑا ہو تو اس نے بیک بیک لگا کر وہ شروع ہو گیا اس نے مولنا شروع کر دیا شارو خان کو انڈیریکٹلی پیسیف اگریسیف انداز میں یہ 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 کیے اب شارو خان میں شارو خان تھا شارو خان نے سلمان خان کی لینی نہیں تھی کیونکہ سلمان خان شارو خان صرف کرنجہور کی لیتا ہے تو کیا ہو کہ شارو خان نے بھی اس کو مولنا شروع کر دیا کہ تُو فلوپ ایکٹر ہے آج کل تیرا فیزی فلوپ ہے اب ایک فلوپ فلم سے جڑ کر میں نے تو فلوپ نہیں ہونا ان دنوں شارو خان اچھا ہائپ پر چل رہا تھا وہاں پر یہ بات گرما گرمی ہو گئی تو پھر اس نے کہا سلمان نے کہا اگر تجھے میں اتنا ہی فلوپ لگتا ہوں تو تُو مجھے پھر اپنی فلمز دے دے تو میں ہٹ ہو جاؤں گا تو اس نے کہا سلمان نے شاروخ نے آگی سے یہ بات بولی کہ مجھے تجھے کچھ ذہنی کی ضرورت نہیں بلکہ جو تیرا ہے وہ میں لوں گا جیسے میں نے تیری پہلے والی گل فرنڈ یعنی کہاں گئی وہ پہلی والی گل فرنڈ کہاں گئی پہلی والی گل فرنڈ یہ لی تیری پہلی والی گل فرنڈ کی بھی لیتی سمجھ آئی جب شاروخ نے سلمان کو یہ کہا نا کہ تیرا کریئری فلوپ ہے تیرے ساتھ میں کیوں کام کروں سلمان نے کہا اچھا ٹھیک کہ تم مجھے اپنی فلم دے دو اگر تمہیں اتنا ہے میں دیکھ لیتا ہوں اچھا پروڈیوسر اچھے سب کے ساتھ کام کرنے سے تو کوئی بھی ہٹ ہو جاتا ہے تو مجھے دے دو اپنی فلم سکرپ پروڈیوسر میں بھی ہٹ ہو جاؤں گا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا گوویندہ کے ساتھ بھی سلمان نے یہی کیا تھا جوڑما فلم لی تھی گوویندہ نے تو یہ خود ایکسپلین بھی کیا گا ایک ٹائم پر کہ سلمان نے مجھ سے فلم پروڈیوسر سب لے لیا تھا تو سلمان نے یہ بات بولی تو شاروخ کو یہ بات لگ گئی شاروخ آگے سے بہت تیز بند ہے شاروخ غصے کا نہیں شاروخ نے جواب دیتا ہے شاروخ نے کہا مجھے تجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے الٹا میں تجھ سے لوں گا جیسے میں نے تیری پہلی والی گل فرنڈ لی پہلی والی گل فرنڈ سے مطلب یہاں پر اشویریا رائے تھی اور سلمان کو اس بات سے حصہ آگیا کہ میں آلڑی یہاں پر کٹرینہ کیپ کے ساتھ ہوں اور کٹرینہ میرے ساتھ ہے تو یہ بات نکل کر اشویریا والی نہ نکل کر آئے لیکن وہ بات شروع ہو گئی ایک دم سے جیسی بات نکل کر آئی تو سلمان کو ایک دم حصہ آیا اس کو ایک دم چڑھ چڑھی کہ بھائی اس کی حمد کیسے ہوئی ایسی کو بات کرنے کی تو سلمان خان نے حصہ ایک دم شروع کیا تو جیسی اس کو حصہ اس نے جس کی ایک آواز ہے نا ایک انداز اس کا اے وہ جو چیخ کر نکالتا ہے انگلی اٹھا کر تو شاروخ نے کہا تو مجھ پہ کیا انگلی کر رہے ہو اس لڑکے کو دیکھو کہاں گیا وہ لڑکا ایک منٹ اس لڑکے کو دیکھو کہاں ہیں یہ لڑکا یہ رہا اس لڑکے کو دیکھو یہ بھی تو تیری گل فرنڈ پر مرتا ہے یہاں تو سب ہی مرتے ہیں اس نے رنبیر کے اوپر آمیر خان کے اوپر سب کے اوپر اشارہ کی کہ لئے کہ سب ہی کو تو تیری چاہیے تو تو کس بات پر چڑھ لائیے تو سلمان خان کو کیوں کہ شاروخ پہ اس سا رہا تھا تو اس نے اگدم سے اٹھا کر اگدم سے اٹھا کر دھکا مارا ہے اس کو رنبیر کپور کو بڑے برے طریقے سے اور رنبیر کپور خاموش ہو گیا تو رنبیر کپور کو جب اس نے دھکا مارا ہے نا اس پارٹی کے اندر تو یہ لوگ سب آگے آگے شاروخ خان نے اس کو پکڑا شاروخ خان اس کی طرف کھچا کہ تو اس پہ کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو وہ وہاں سے ان دونوں کے بیچ میں پروپر ہاتھا پائی شروع ہو گئی اس نے مارا غصے میں اس نے اصل میں غصہ نکالا شاروخ خان کا رنبیر کپور پر اس کو تھا کہ رنبیر کپور کی کوئی وقت نہیں دو کوری کا ابھی تو اس نے فلمز سٹارٹ کی ہیں میرے سہارے پہ تو یہ اس نے ساوریہ کی ہے اور ابھی اس کی کیونکہ وہ شاروخ کو تو دیں ہی نہیں سکتا تھا تو ایسے میں کیا ہوا کہ آمیر خان نے سلمان خان کو پکڑا آمیر خان بھی کیونکہ اس پارٹی پہ تھا آمیر خان نے سلمان خان کو روکا اور کیا کہتے ہیں شاروخ خان کو اس کی وائف گونی نے روکا اور ان لوگوں کو سب لوگ آگے پیچھے ہٹانے لگ گئے تو وہاں سے بات گرم گرم ہو گئی وہاں سے بات بہت زیادہ گرم ہو گئی ہاتھا بائی پر بات نکل کر آ گئی تو رنبیر کپور والی بات تو آئی گئی ہو گئی سارا غصہ شاروخ خان پر کنورٹ ہو گیا وہاں سے یہ سارا غصہ نکل کر شروع ہوا ان سب کو ایک دوسری نے علاق کیا یہ کیا یہ لوگ پارٹی سے باہر نکلے سلمان خان نے آ کر پارٹی سے آ کر باہر کافی زیادہ بھوکا بھی چلایا بھی بکواز بھی کی اس کے بعد کیا کہتے ہیں شاروخ خان تو اگنور کر کے چلا گیا تھا انفیکٹ آمیر یہ سلمان خان نے اتنی بکواز کی تھی اور اتنی زیادہ بات ہو گئی تھی کہ انہوں کو جب نکلنا پڑا تھا میڈیا سے بچ کی تو یہ فینس کی اوپر سے کوت کر نکلے تھے پیچھے سے ارباز اور سوہل بھی انہوں کے ساتھ تھے تو یہ لوگ پھر اس طریقے سے وہاں سے نکلے تھے پارٹی سے پھر بعد میں یہ بات بابا صدیقی سوری ہاں تو یہ بابا صدیقی نے پھر ان کی بعد میں ایک افتار پارٹی پر ان کی دوستی واپس کروائی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کی فلمز میں واپس اپیرنسز وغیرہ دینا شروع کرنی تھی کیونکہ جو رنبیر کپور تھا وہ جو تھا وہ کٹرینہ کیف کو لے کر اٹھ سکا تھا کٹرینہ کیف کے ساتھ اس نے فلم کی تھی عجب غضب کی بریم کہانی جو بھی یہ فلم تھی اسی فلم کے دوران میں یہ دوہزار آٹھ کی فلم ہے جب اس کی فلم ریلیش ہے دوہزار نو میں ہوئے ہاں اگر میں غلط نہیں ہوں فلم دوہزار نو میں ریلیش ہوئے ایک سیکنڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں بے رکیے کہاں گئے دوہزار نو میں یہ فلم ریلیش ہوتی ہے لیکن اس فلم کی شوٹنگ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی تو اسی شوٹنگ کے ہی بیچ میں بھی تھے دونوں میں کچھ تفرق بھی نہیں تھا تو دونوں کی جو ایک پرسنیلیٹی تھی وہ بھی کافی میچ کر رہی تھی اور جو یہ رنبیر کپور ہیں یہ تو ویسی جانے جاتے ہیں ہر گل فرنڈ کو ڈچ کرنے کے لیے انہوں نے ساوریہ کی فلم کے ٹائم پر سونم کپور کو ڈیٹ کیا تھا سونم کپور کو فوراں چھوڑ گیا تھا انہوں نے جیسی انہوں نے کام شروع کیا تھا دیپکا پڑکون کے ساتھ دیپکا پڑکون کے ساتھ جب کام ہی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ڈیٹ ریلیشنشپ میں آ گئے تھے پھر دیپکا ہی کے ساتھ ساتھ ان کو کٹرینا کیف مل گئی تھی جب انہوں نے عجب و عزب کی بریم کہانی کی تھی تو یہ اس میں کیا نام ہے کٹرینا کیف کے اس میں عشق میں اندھے ہونا شروع ہو گئے تھے تو دوہزار آٹھ سے تو ویسی ہو گیا تھا پر یہ جو سارا معاملہ ہوا تو اس نے بھی بھائی سے بدلہ لینا تھا تو اس نے بھائی کی گل فرنڈ ہی اڑا لی بھائی نے اس کو ایک کک ماری اس نے بھائی کی دل پر کک ماری تو اس نے وہی سے ان کا ریلیشنشپ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا دوہزار انفیکٹ نو کے اندر جو ہے سلمان اور کٹرینا کا ان اوفیشلی بریک اپ ہو چکا تھا دوہزار دس میں ایک فلم آئی تھی دوہزار دس میں آئی تھی ویر دوہزار دس کی ہے شاید تو یہ جو ویر آئی تھی دوہزار دس کی فلم یہ اسی لئے آئی تھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ویر اچھا ہاں دوہزار دس میں آئی تھی تو دوہزار دس کی جو فلم آئی تھی اس میں جو لڑکی تھی زرینے خان یہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کٹرینا گیپ کی ہو بہو کاپی تھی اس سمجھ پر اس کو اسی طریقے سے اس کی مارکٹنگ بھی کی جاری تھی پی آر بھی کہ وہ کٹرینا کیف سے ملتی ہی کٹرینا کیف سے تو یہ بھائی کی ایک اور پرسنالٹی ہے کہ جو بھی لڑکی ان کو کک مار کے جاتی ہیں یہ اس کی دوسری شکل کی لڑکی لیے آتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری جیسی صرف دنیا میں ایک ہی نہیں ہے میں چاہوں تو لاکھوں لاکھے کھڑی کر سکتا ہوں یہ چیز انہوں نے اس کے ساتھ بھی کی تھی جب دو ہزار چار یا دو ہزار پانچ یہ کونسی فٹائم میں فلم آئی تھی لگی دو ہزار چار میں آئی تھی دو ہزار پانچ میں آئی تھی پھر چلتے ہیں واپس دیکھتے ہیں ہاں دو ہزار پانچ میں آئی تھی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں دو ہزار پانچ میں آئی تھی تو اس میں بھی یہ جو لڑکی لے کر آئی تھی سنہا نام تھا اس کا سنہا پتہ نہیں سنہا تھا یہ مجھے یاد ہے تو یہ جو لڑکی تھی اس کو بھی لے کر آیا تھا اشویریہ کی اس پہ تو یہ جو ویر فلم تھی آپ لوگوں کو تو نہیں پتا لیکن ان لوگوں کا ریلیشنشپ بڑے برے طریقے سے ٹوٹ سکا تھا پہلے ہی دنیا اوفیشلی بہت دیر میں نکل کر آئی تھی پھر آئی بیدہ کی تصویریں نکل کر آئی تھی جہاں پر دوہزار تیرہ یا بارہ کی ہیں موشہ تصویریں جس میں رنبیر کپور اور کٹرینا کیف کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اسپین میں گئے ہوئے تھے ہولیڈیز کرنے وہ بھی بعد میں نکل کر آئی ان کا ریلیشنشپ بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اور اس ٹوٹنے کا جو سب سے بڑا ثبوت تھا وہ یہی تھا کہ وہ کٹرینا کیف کو موہ پہ تھپڑ ماننے کے لیے زرین خان کو ڈھونڈ کا نکال کر لے کر آیا تھا تو یہ اس کی ایک بڑی ٹاکسک سی ہیبٹ ہے لڑکیوں کو تفانی کی زنانے کی تو خیر یہ ان کے بیچ میں پھڑا ہوا تھا اور یہ جو یہ جو ساری بات میں بتا رہی ہوں میں کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے آگیا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ وانٹڈ فلم کیسے بنی تھی اور دوہزار آٹھ کے آخر میں کیا ہوا تھا ایسا جس کی وجہ سے سلمان خان کو بہت کچھ بھوگتنا پڑا تھا تو کٹرینا جیسے اشویریہ رائے نے سلمان خان کو لات ماری تھی اسی طرح کٹرینا کیف نے بھی سلمان خان کو لات ماری تھی بڑی مزے کی بات ہے کہ سلمان جس کی فلم میں بھی جا کر سپیشل اپیرنس کرتا ہے دھائی اکشہ پریم میں کی تھی سلمان ٹرک ڈرائیور بنا تھا اور اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا اگر آپ لوگ نے دیکھی ہوگی دوہزار ایک کی شاید یہ فلم تھی تو دھائی اکشہ پریم میں اس نے فلم کی تھی اس میں اکشہ ان کو لے کر چلے گئے ابھی شیک لے کر چلے گئے پھر انہوں نے عجب غضب کی پریم کہانی میں کی تو رنبیر کپور کٹرینو کو لے کر چلے گئے اچھا یہ دوہزار کی تھی شاید فلم دوہزار میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی تھی دیو داز وغیرہ یہ سب چیزیں یہ فلم بعد میں ریلیز ہوئی تھی جہاں پر اس کی اشویریہ اور شاروخ نے ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کیا تھا بریفلی بہت ہی کم سمجھ کے لیے ٹھیک ہے چالیں ازان ہو رہی ہے تو میں یہاں پر ویڈیو بند کرتی ہوں یہ ساری بات تھی ہوفیلی آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی ایک دفعہ آپ لوگ یہاں پر جائیں بند کر دیں میں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ اس لیے یہاں پر ایک دفعہ ری کیاپ دے دیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں پر وہ تھوڑے تھوڑی تھوڑی آگے پیچھے ایونٹس تھے تو تھوڑا آپ لوگ کو کنفیوجن لگا ہوگا ہم اسٹارٹ دوبارہ سے کرتے ہیں ایک دفعہ دوہزار آٹھ کی جنم دن کی کٹرینہ کی بردے اس پہ آمیر شاروخ سب انوائٹڈ تھے ساتھ میں رنبیر کپور بھی انوائٹڈ تھے کیونکہ رنبیر کپور دپیکہ پارڈیکون کے ساتھ فلمز اس وقت سٹارٹ کر چکے تھے ساوریاں انہوں نے رنبیر کے ساتھ کی تھی سلمان خان نے تو اس وجہ سے یہ لوگ انوائٹڈ تھے اس پارٹی پہ پھڑا شروع ہوتا ہے جہاں پر شاروخ خان سلمان خان جو ہیں وہ شاروخ خان کو تنز ماننے لگ جاتے ہیں کہ تم میری مسٹر مسٹس کھنہ میں کیوں نہیں آ رہے کام کرنے تو شاروخ ان کو یہ بولتے ہیں کہ تیری فلوپ فلموں کا پیریڈ فیس چل رہا ہے اس وجہ سے جس پہ سلمان خان ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اتنا فلوپ ہوں تو تو مجھے اپنا فلم اور پروڈیوسر دے دے جو کہ انہوں نے اگزیکلی کام گوویندہ کے ساتھ جھوڑا فلم کے ٹائم پر کیا تھا تو شاروخ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے توجہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں بلکہ جو تیری پہلی والی بھی ہے نا یہ جو اشویریہ رہا ہے میں نے میں اس کو بھی جیسے میں نے تیری پہلی والی کو لیا تھا میں تیری ہر والی کو لوں گا یعنی ان کا اس سے یہاں پر مراد کٹرینہ کیف تھا کٹرینہ کیف تھی جس کے اوپر سلمان کو بہت شدید حصہ آ گیا تھا اور شاروخ خان نے بولا تھا کہ تو میری بات کر رہا ہے تو جو مجھ پہ حصہ آ رہا ہے یہ دیکھ یہ سارے جو لڑکے ہیں نا اس نے سب کی طرف اشارہ کیا تھا آمیر رنبیر سب کی طرف کہ یہ سب بھی تیری اس گل فنڈ کے اوپر مرتے ہیں تو اس نے جیسی نام سنا تو اس کو غصہ نکالنا تھا اس نے یہ اپنے آپ کو روک رہا تھا اس نے اٹھا کر دھکا مارا رنبیر کپور کو رنبیر کپور کو اس نے جیسی دھکا مارا تو رنبیر کپور کو دھکا مارنے کی وجہ سے یہ لوگ سب بیچ میں آ گئے آمیر نے سلمان کو پکڑنا شروع کیا شاروخ کو گوری خان نے پکڑنا شروع کیا کیونکہ شاروخ سلمان کے اوپر آ رہا تھا کہ تو نے رنبیر پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تو مجھ سے بات کرنا اس بچے کو کیوں کچھ کہہ رہے تو وہاں سے یہ جھگڑا شروع ہو گیا وہاں سے یہ پورا جھگڑا سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا رنبیر کپور نے بدلہ لیا کٹرینا کیف سے کو اڑا کر وہ فٹپات والے بھائی سے اس نے ہڑپی اور وہ لے گیا اس نے اپنا بدلہ لینا تھا اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے بھائی کے وہاں پر بھار کیا جہاں پر بھائی کو درد ہونا تھا وہ بھائی کی دسترس سے اس سونی کی چڑیا کو اٹھا کر لے گیا جس کے بل پر بھائی کو پیسہ مل رہا تھا ان فائننسز مل رہے تھے فائننسز جو تھے وہ فائننس کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ وجہ سے بھائی کے ایل لگ گئے بڑے برے طریقے سے اور پھر اس کے بعد یہ بابا صدیقی نے جو کہ زشان صدیقی جو کہ بی بی پینگوین کی کافی قریبی مرتر جو کہ سوشان صنگ راج پوتھ کی کیس میں سب انوارف لوگ ہیں یہ وہ بابا صدیقی ہیں انہوں نے جو ہے ان دونوں کی ایک افطار پارٹی پر اپنی افطار پارٹی پر ان دونوں کی دوستی کروائی تھی ان کی گلے ملوائی تھے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں دوسری کی فلمز میں آ کر چھوٹی موٹی سپیشل اپیرنسز دینا شروع کی ان کا کافی لمبا ریلیشنشپ چلا ہے دو ہزار نو کی آخر سے سٹارٹ ہو کر اور تقریبا جب تک ان کا بریک اپ نہیں ہوا تب تک یہ ریلیشنشپ چلا ہے اور اس کی ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو ایک یہ شو کرتا ہے بگ بوس اچھا اس کی تصویر ہی نہیں لی میں نے خیر جو بھی whatever تو بگ بوس جو شو کرتا ہے نا یہ سلمان خان دو ہزار دس سیزن فور میں رنبی کپور کے سوری رنبی نہیں فارا خان کی ساتھ کٹرینہ کیف آتی ہے اپنی فلم تیسمار خان کو پرموٹ کرنے ریڈ کلر کو ڈریس مہین کر اس دن سلمان خان نے جس طریقے سے پیسف اگریسیو سٹائل میں کٹرینہ کیف کی بجائی ہے اس وجہ سے کہ وہ رنبی کپور کو ڈیٹ کر رہی تھی آپ لوگ دیکھتے تو آپ لوگ کو سمجھ آجاتی ان فیکٹ ابھی بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب پہ گوگل کر کے دیکھئے گا بگ بو سیزن فور تیسمار خان کی پرموشن تھی تو اس میں جو ہے آپ دیکھئے گا اور آپ سنیے گا کہ کس طریقے سے پیسف اگریسیو سٹائل میں وہ تنز مار رہا ہے کٹرینہ کیف کو کہ اور کتنا گر ہوگی چھوٹی عمر کی لڑکی کے اوپر وہ بات کر رہا تھا کہ عمر میں اور کتنا گر ہوگی وہ اس نے بہت سنائی اس دنشویریا کٹرینہ کو کیونکہ وہ آلڑی ہو چکا تھا صرف باہر نظروں میں نہیں آرہا تھا ان لوگوں نے اپنے ریلیشنشپ کو کٹرینہ اور رنبین نے کافی ٹائم چھپا کر رکھا تھا سلمان خان سے لیکن وہ چھپی نہیں تھی بات نکل کر آگئی تھی بس وہ پبلک میں نہیں نکل کر آرہی تھی تو وہ یہ ساری چیزیں تھی ٹھیک ہے یہ بات میں نے صرف اس لیے سارے آپ کو ایک رن ڈاؤن دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگلی جو ویڈیوز ہیں جو دو میں کروں گی کہ وانٹڈ فلم کیسے بنی اور دوہزار آٹھ کے آخر میں کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے سلمان خان باولہ ہو گیا تھا تو وہ میں پھر بتاؤں گی ٹھیک ہے چلیں ہم چلتے مند کرتے اس ویڈیو کو بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی